موسیقی 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 مہنگائی مارچ پوری قوت کے ساتھ 23 مارچ کو ہوگا سربرا پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ ڈٹ گئے تاریخ بدلنے کے حکومتی اپیل مسترد مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں وہ غیر جاندار لگے جے یو آئی کے جیت آپوزیشن کی فتح ہے دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی کا حشر اس سے بھی برابہ ہوگا پیپس پارٹی اور اے این پی کو کبھی اپنا مخالف نہیں سمجھا لونگ مارچ کی دھمکیاں کسی اور کو دیں وزیر مملکت پوریخ حبیب کا کہنا ہے کہ لونگ مارچ کا کوئک مارچ ہونے والا ہے فضل رحمان نوال شریف اور عاصف زرداری مافیاز کے ڈان ہیں ان کا ٹھکانہ اڈیالا جیل ہے آر یا پار والے بھی ہو گئے خواہر نوال شریف کے واپس نہ آنے پر حکومت کا عدالت جانے کا اعلان لاخورہی کو ڈسکوت نوٹس لے کر شہباز شریف کو طلب کرے وفاقی وزیر اطلاعات کا مطالفہ فباد شہدری کا کہنا ہے کہ شہباز قریب نے بیان حلفی دے کر نوال شریف کو باہر بھیجوایا منی بجٹ پندرہ سے بیس جنوری کے دنمیان پاس ہو جائے گا وفاقی وزیر کا دعویٰ کہا کہ معلوم نہیں سندھ حکومت عوام سے کیا بدلہ لے رہی ہے سندھ واحد صبح ہے جہاں پر شہری صحیح کارٹ سے مستفید نہیں ہوں گے صبح و دپہر اور شام حکومت کو ایک ہی کام لبوں پر نواز شریف کا نام حکومت کے اصاب پر نواز اور شہباز سوار ہیں حکومت مہنگائی کے باؤنسر سے زخمی ہو گئی ناہل کپتان کے پاولین لوٹنے کے دن شروع ہو گئے لیگی رینوما ایسن اقبال کا جوابی وار مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ بیان حلفی پر کاروائی کا کہنا نیب نیازی کا چھوڑ کی ناکامی کا ثبوت ہے نواز شریف پنجاب حکومت کی سفارش اور عدالت کی اجازت سے باہر گئے اسد عمر کی کراچی میں بیٹھ کر سندھ سرکار پر کڑی تنقید وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ نیب تحقیقات کی مطابق 20 عرب کی گندم چوری ہوئی سندھ حکومت کہتی ہے کہ گندم چوہے کھا گئے قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ انسانی چوہے تھے یا پھر کوئی اور سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کے اختیارات ختم کر رہی ہے پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کرنا چاہتی ہے سندھ حکومت نے گندم چوری کرنے والے چوہوں کو پکڑا ایک چوہہ کرونا فنڈ کے چالیس عرب کھا گیا اس سے چوہے نے ایل این جی خریداری میں قوم کے چھے سو عرب روپے چوری کیے چوہوں نے ملک میں چینی اور گندم کا بہران بھی پیدا کیا وزیر اطلاع سندھ سعید گنی کا عصد عمر کو چبا صفہ کمال کا تیز جنوری کو کراچی میں وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان بلاول بھٹو صاحب آپ کے بڑوں کو ملک توڑنے کی عادت پڑ گئی آپ کے بڑوں نے حکمدانی برکرہ رکھنے کے لیے ملک دو لخت کیا سربرا پاک سلطمین پارٹی کا کراچی میں ورکست کنونشن سے کتاب کہا کہ ہم نے اس وقت علم بخاوت بلند کیا جب اس کی سزا موت تھی آج کے فیرونہ کا بھی خاتمہ ہوگا جانگیر ترین بھی وزیر اعظم اور غزرہ کی دلیلوں پر برہم کہتے ہیں کہ حکومت بیگر ممالک میں مہنگائی کم ہونے کی باتیں نہ سنائیں اپنے عوام کے مسائل حل کریں پاکستانی عوام کو صرف اپنے گھر کے فکر ہے پر نیا دن حکومتی نالائکی کی نئی داستان سناتا ہے وزیر اعظم کے باتے اور اعلانات یوٹنز کے نیشہ دب گئے آئی ایم ایف کا تیار کرتا بجٹ پاس ہو گیا تو ملکی خودمقتاری خطرے میں پڑھ سکتی ہے امیر جماعت اسلامی سراج اور حق کا کہنا ہے حکومت منی بجٹ کا بوجھ بھی عوام پر ڈالنا چاہے کرپشن اور جنسی کرائم معاشرے کے دعاہم مسائل ان کے خلاف لڑنا ہوگا بدقسمتی سے بدنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے پاکستان سمیت زیادہ تر اسلامی ممالک کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہے وطیر اعظم کا عالمی سکولرز سے مقالمہ ایمران خان نے کہا پاکستانیوں کی اکثریات پی ٹی آئی حکومت سے نالہ پچھپن فیصد کی رائے میں کارکردگی خلاف صرف تیرہ فیصد کے قریب بہتر کام کیا اپوزیشن کی کارکردگی پر بھی چھپن فیصد پاکستانیوں کا عدمیت مینان کا اصحار خیبر بکتوں خواہ اور بلوچستان میں پیاسی فیصد سن میں پچھتر پنچات کے باون فیصد شہری صوبائی حکومتوں سے ناخوش آئی پی ایس او ایس نے سروے ریپورٹ جاری کرتی چار پانچ ماہ میں پی ٹی آئی ایسی جماعت بنے گی کہ کسی کا باپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا وطیر دفاع پرویس خٹک کا کہنا ہے کہ میں ٹھیک ادار ہوں مجھے پتا ہے کہ کام کیسے ہوتے ہیں تحریک انصاف ختم ہوئی ہے نہ ہی کبھی ختم ہوگی بیک اور یونیفارم تیار کرنے کراچی سمیز سن بھر میں آج سے تعلیمی ادار اکھل جائیں گے موسم اس درمہ کی تاتلات میں توسی نہیں ہوگی حکومت نے فیصلہ کر لیا ان میں پانچ ہزار سکولوں کو غیر فعال قرار دے کر بند کرنے کا فیصلہ گھوست سکولوں میں چار سو دو سکول بطین سلہ کے بھی شامل ہیں گیارہ گھوست سکول کا وجود ہی صرف کاغذوں تک محدود اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے رہے نسلہ ٹاور کیس میں ڈی جی کراچی ڈیویلپنٹ ایتھارٹی آصیف میمن کو گرفتار کرنے والے انٹی کرپشن کے ڈیویٹی ڈائریکٹر غلام عباس میمن کو موتل کر دیا گیا انگوائری شروع سرائے کے مطابق سن سرکار ڈی جی کے خلاف کمزور کیس بنانے کی وجہ سے ڈیویٹی ڈائریکٹر سے ناراض تھی